وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسَدُوا فِي الْلَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو دومین میں پرات کیا ہے اس سے کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو ان کے پیچھے چلو ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو ان کی طرف سے تقاضہ آتا ہے مال پیش کرو اور اگر تم اس سے کتلاتے ہو تو فساد مچا رہے ہیں جماعتی زندگی کے اندر فترہ و فساد پیدا کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ وہ کہتے تھے نہیں ہم تفصولہ کرانے والے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں لڑنا بیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ٹکراؤ تسادوں یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے بس تھنڈے تھنڈے دھاوت دیتے رہو جو چاہے قبول کر لے جو چاہے نت کر دے خامخواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دور یہ مسئیمت جھیلو اور یہ مشقت برداد کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ تر تر کرو یہ کہے کے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسَدُوا فِي الْغَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسَدُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد فساد پھیلانے والے اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفاہ نہیں ہوگی اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسَدُونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ پھر دیکھئے نوٹ کیجئے شعور نہیں ہے شعوری نفاق اور شئ ہے غیر شعوری نفاق ہے جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا عَمَنَ النَّاسَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جسے دوسرے لوگ ایمان لائے آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں جب ملابہ آتا ہے فورا لب بیک حاضر ہوتے جو بھی ہو یہ تم جو ہے آخر تم نے اور رمشق دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا عَمَنَ النَّاسَ قَالُوا أَنُوا مِنُوا كَمَا عَمَنَ السُّفَحَا وہ کہتے کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے انہیں تو اپنے نفیق کی فکر نہ نقصان کی فکر نہ خطرات کا کوئی خیال نہ اندیشوں کا کوئی گمان جان جائے مال جائے اولاد کو چھوڑ دیں گھر بار چھوڑ کے آگئے ہیں ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے مال بچے چھوڑ آئے ہیں کفارِ مکہ کے رحم و کرم پر سردارانِ قرآش جو چاہے ان کے ساتھ کریں تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں یہ فینیٹکس ہیں دیکھ بھالکہ چلنا چاہیے دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے نفع نخصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے چاہے حق ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اپنی مسئلہتوں کو بھی اور اپنی اہل و آیال کے مسئلہتوں کو بھی دیکھنا چاہیے یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بلکل دیوانے ہو گئے فینیٹکس ہو گئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَحَا عَلَىٰ إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِلَّهِ عَلَمُونَ آگاہ ہو جاؤکر وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لئے ہر وقت حاضر ہیں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ نہیں ہے یہ تو عارضی ہے کل نہیں آج ختم ہو جائے آج نہیں ابھی ختم ہو جائے کیا فرق پڑے گا جانا تو ہے اب نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جانا تو ہے تو عقل تو ان کے اندر ہے عَلَىٰ إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہلِ ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اب یہ ان دونوں پر آئے گا عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اور منافق تو تھے ہی جو رسول کو بھی مانتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينَ ہِمْ اور جب بھی اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں اور یہاں شیاطین سے مراد ہے اہلِ کتاب یہود کے علماء ان کے سردار یا عبداللہ ابن عبی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا اگر وہ کبھی ملامت کرتا تھا دیکھو تم تو بالو ہوتا ہے بلکل مسلمانوں میں شاملی ہو گئے پوری طرح سے تمہیں کہا ہو گیا تم ہر بات مان رہے ہو اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لئے کہنا پڑتا تھا نہیں نہیں ہم انہیں بے وکوف بنا رہے ہیں ہم ان سے درہا تمسخور کر رہے ہیں ہم ہیں آپ کے ساتھ اسی لئے یہ دو موہ ہونا نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں باقی زیر زمین ہے نافقہ گوھ کا مل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے دو اس کے مو رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتہ داخل ہو جائے شکار کے لئے تو ادھر سے نکل بھاگے ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگے تو دو موہ انسان یہ در حقیقت جس کو پھر سورہ نسان میں کہا گیا لا الہ اولائے ولا الہ اولائے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے مزبزبینہ بین ذالک اس کے درمیان مزبزب ہو کر رہ گئے یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجئے کہ اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شتنہ سے بنا ہے یا شات سے بنا ہے شین علف توئے یا شین تو نون شتنہ کے معنی تباہ دا کوئی بہت دور ہو گیا شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا اور شاتہ یشیتوں کے معنی ہے احترق غزبن و حسدن کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو وہ شاتہ یشیتوں ہیں اس سے فعلان کے مدل پر رحمان کے مدل پر غزبان کے مدل پر شیطان یعنی وہ کہ جو حسد اور غزب کی آگ میں جل رہا ہے تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے جس کا نام عزازیل تھا پہلے اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں وہ ایک شیطان ہے جننی ہے پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں وہ بھی شیاطین ہیں اسی طرح اہلِ کفر اہلِ ذیق کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں علیدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس سرداروں کے پاس کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں انما ناہنو مستحضیون یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان سے استہزا کر رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں ہم تمسخور میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آمننا حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو دھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ جیسا میں نے ارس کیا رسی دراز کرتا ہے کوئشن غلط راستے پر جا رہا ہے جاؤ بھائی فوراں تو نہیں پکڑتا اگر فوراں پکڑتے تو سیدھا ہو جائے گا چلتے جائے جا جانا چاہتے ہیں جاؤ تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ لیکن یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے اصل میں مذاق ان کا اڑا رہا ہے اللہ کے نزدیک اب یہاں ذرا نوٹ کر لیے یہ دو لفظ آئیں گے عین میم اور ہا ام ہے کے ساتھ یہ کہ عین میم اور یا ام جی تو عین اور میم تو مشترک ہے ہے یا یا آخی میں فرق ہوگا عین میم اور ہا ہوگا اس کے معنی عقل کا اندھا دل کا اندھا آنکھیں تو ہیں لیکن دل کا اندھا ہے عقل کا اندھا ہے اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا ہوں عمیون اندھے آما اندھا تو یہاں فرمایا اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھ کے چلے جا رہے ہیں اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں